کہ جو دیا چیف آیا ہے لیکن ہم ایسے لوگ جن کی براہراز ذمہ داری بنتی ہے ان کو فری پاس بھی نہیں دینا چاہتے دیں گی نہیں دیں گی نہیں دیکھیں ہمارے جیسے لوگ جس پر میں نکلا تلصہ اس پر پارٹی تگڑی تھی پیک پہ تھی عمران خانزہ پیک پہ تھی میں ان کا رائٹ ہینڈ مین تھا یا چار کلوز میں سے میں تھا تو میں بھی چوپر کرے بیٹھا رہتا لیکن میرا پرنسپل سینڈ آپ نے چھوڑ دیا اور اس کے اوپر آپ کی بڑی لہ دے ہوئی میں نے وہ گزارے وہ تکلیف دے مرہے لے گزارے کہ میں عمران خانزہ کو بچانا چاہتا تو ان کی سیاست کو بچانا چاہتا جو آج ہم جہاں کھڑے ہیں کہ تو میں آٹھ مینی سے پریڈٹ کر رہا ہوں نو مینی سے وہ ایکزیکلی کیسی ہو رہی میں کوئی پامس تھوڑی ہوں میں دیکھ رہا تھا میں ان ڈسکشنز کا حصہ تھا ارشد شریف کا کنیکشن کیا ہے ارشد شریف کا مرڈر کے سمپل مرڈر ایکسیڈنٹل مرڈر ہے میرے پریس کانفرنس سے پہلے تو وہ سے فائل بند ہو گئی تھی ایکسیڈنٹل روکا پولیس والا نے رونگ ایڈنٹی کے بار گولی چل گئی نہیں سر لیپ ٹاپ مراد کے پاس ہے مراد لیڈر ہے مراد چھپا ہوا ہے یہ دھرنا کیوں ہوا یہ عمران خان صاحب پہ گولیاں کیوں چلی ارشد شریف کا قدر کیوں ہوا باقی معصوم لوگ کیوں مارے گئے عملات کو نکھان اس وقت کیوں ہوا ہم ملک کی محیشت سنبھال رہے تھے پاکستانی کی زندگی سوارنے کے لیے کر رہے تھے اقتدار کے لیے کر رہے تھے ووٹر کے لیے کر رہے تھے پاکستان کی بقا کے لیے کر رہے تھے نہیں سر ہم چیف کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ چیف نہ بنے دیوائن ہیلپ پروادگار کا کرم تا رب الکریم کی مرضی تھی تو یہ ہو گیا تو کون روک رہا تھا سب ملک روک رہے تھے سر سب ملک روک رہے تھے جنرل باجبہ کو تو آپ نہ کہے نا سر اس کے اندر دیکھیں جنرل باجبہ کو آگے آرمی چیف وہ تو نام نہیں بھیجھوارے تھے بابڈا صاحب سر دیکھیں وہ تو نٹی گریٹیز ہیں نا ہمارا پرومیز یہ ہے اعتالی صاحب کہ ہم چھوٹی چیزوں پکڑ لیتے ہیں نہیں مائکرو سے مائکرو کا پناہ چلتا دیکھو اعتالی صاحب یہ چھوٹا سا چیست ہے اس کے اندر بہت کچھ ہے جب بھجال آ جائے گا اگر میں نے سب چینہ کھول دی میں بھی قانون کا رستہ دیکھ رہا ہوں رسپانسیبیلیڈی دکھا رہا ہوں ام گئنگ سلو ٹھیک اور میرا ٹارگٹ ام ویڈی فوکس وہ کو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے عمران خان کی بات کریں کہاں پہ کھڑا دیکھتے ہیں ان کو اس وقتا اکیلہ تنہا پریشان اپنی پوری پچیس سال کی جد و جہد کو اپنے ایڈوائزر اپنے ہاتھ سے تباہ کرنے والا انسان a lonely man کیا چانسز ہے کہ واپس he close back اللہ تعالیٰ کا موجزہ ہو ستا ہے دنیاوی طور پر قانونی طور پر دنیاوی طور پر قانونی طور پر کیوں نہیں کونسے کیسز ہیں جو اس کو پکڑ لیں جو پکڑے جا رہے ہیں نا اس کو پکڑا ہے تو اس نے کہا مجھے فیصل نے آرڈر گیا میں سیکنڈ ٹیر تھا مجھے جب انہوں نے ہاتھ ڈالا تھا میں نے کہا جی مجھے تو بہت سے آرڈر آیا تھا سو یہ آرمی ایکٹ کا ٹرائل could go towards him عمران خان کی طرح اور دیکھیں تعلیٰ صاحب اس میں پرابلم یہ نہیں ہے کہ امراض کو جذباتی ہو گیا پیڑ دکھا دی جو بچارہ غریب سات نوہزار آدمی فسا ہوئے اندر اس کو آپ نے تنہا چھوڑ دی ہے the problem is کہ جب آپ politics اور power game کے اندر اپنے اقتدار کے لیے لاشوں کے قبرستان کے اندر چلے جائیں شہدہ کی بے حرمتی کر لیں دیکھیں میری والدہ کا انتقال ہوا 18 مہینے ہو گئے میں جب پارٹی سے نکالا گیا تو میری ماں کو ان پی ٹی آئی کے ٹرولز نہیں چھوڑا ٹھیک ہے جی from A to Z چلیں جی وہ میری ماں تھی وہ شہید دی تھی اس نے ملک کے لیے جان نہیں دی تھی قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کا وقت پورا کر دی وہ چلی گئی بیمار تھی لیکن جنہوں نے آپ کے لیے ملک کیا قربانیاں دی ان کی لاشوں کی بے حرمتی کی ان کے اس اگر آپ فوج نے اس پہ compromise کر لیا پھر پاکستان کو اب خدافز کر دی سو اس میں تو کوئی کنجائش نہیں ہے اس میں مافی کی ایک ریڈ لائن ہے ایک ریڈ لائن آپ cross نہیں کر سکتے as simple as that اگر ازہر آگئے تو پھر جانور اور انسان کا فرق آپ نے ختم کر دی تو عمران خان آرمی ایٹ کے تحت مقدمے کے اندر پھنس سکتے ہیں پھنس گئے ہیں سر جتنے آج پکڑے جا رہے ہیں وہ سب اوپر ہی ڈال رہے ہیں اب تو جو عمران خان کو جانتا بھی نہیں جو کبھی ہاتھ نہیں ملا ہے وہ بھی گہر ہے اسے نہیں ڈالیں لیکن عمران خان کا پروفائل امریکہ کے چیسٹ کانگریس پرسنز جو ہیں وہ بلنکن کو خط لکھ رہے ہیں آسٹریان ہائی کمیشنر مل رہا ہے برطانوی high commissioner بڑا پریشان ہے canadian ambassador بڑا پریشان ہے you know he has a lot of stature and vote bank وقت تارے ساتھ دیکھیں اگر آپ west کی بات کریں تو you have to understand the dynamics کے وقت ایک اور بلک بن رہا ہے جہاں russia, china, qatar, uae, dubai saudi and rivia کھڑا ہو رہا ہے so global scenario بہت بڑی گیم ہو رہی ہے ٹھیک ہم ایک بیٹنگ ہارس رکھ رہے ہیں ایک ڈیسٹرائنگ ہارس رکھ رہے ہیں to mediate the situation اب وہ ایک آہم آدمی کو نہیں پتا کیا گیم چل گیا وہ آپ کو سمجھ میں آئے گی میلے تھوڑی بات سمجھ میں آئے گی so اس پیرامیٹر میں اگر آپ دیکھیں تو ایڈنٹ ٹھنک سو کہ اب آپ جس کو اپنا ڈیسٹرائنگ ہارس یا بیٹنگ ہارس سمجھ رہے ہیں he is already done he is out اب پرابلم میرا یہ ہے as a supporter as a worker کہ جو پی ڈی ہے میں جسے میں نفرت کرتا آیا ہوں کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا ان کے گناہ ان کی corruption مجھے اب چھوٹی لگ رہی ہے جس ڈگر تک میں چلا گیا ہوں ٹھیک ہے so جو اگلی تھے وہ acceptable faces بن گئے ہیں ٹھیک ہے اور جو acceptable faces تھے وہ civilly اگلی ہو گئے ٹھیک ہے so اس situation کے اندر اب there is no in between it's black or white تو اس میں white کون ہے اس میں کوئی بھی نہیں ہے it's now dark grey and black no black and jet black black and jet black تو جانگیر ترین کے پاس لوگ جا سکتے ہیں party وہ نہیں بنا سکتے ہیں will they be able to pull it off آپ کے خیال میں دیکھیں طلب بھائی دیکھیں جانگیر ترین is a success story i really respect him اور میرے ساتھ تو ان کا بڑا اچھا تعلق ہمیشہ سے ہے so as with علیم خان علیم خان میں تقڑا آدمی ہے ٹھیک ہے but at the same time جانگی ترین also helped me in my ministry ٹھیک ہے تو یہ یہاں تک تو as a business man as a success model he's brilliant but اگر آپ مجھے کہیں کہ میں عمران خان کو replace کر سکتا ہوں ٹھیک ہے if you ask me today کہ میں leader ہوں نہیں کیا مجھے vote پڑا تھا نہیں مجھے اللہ تعالیٰ کی برباری سے عمران خان وسیلہ تو اس کے نام پہ vote پڑا تھا ٹھیک so what people need to understand and we need to educate them کہ there's a red line which has been crossed اگر میں ایک عام voter سے کہتا ہوں وہ کہتا ہے میں اس کو بہت پیار کرتا ہوں ایک ex آدمی کو بہت پیار کرتا ہوں میں عمران خان کو بہت پیار کرتا ہوں تو میں اس سے سوال کروں گا کہ تمہارے گھر میں کوئی بزرگ اگر انتقال کر گیا ہے تو تم مجھے پی ٹی آئی کی جھنڈے کے ساتھ الاؤ کرو گے کہ میں اس کی لاش نکال لوں قبر سے اور اپنے اقتدار کے لیے اس کو بھوننا شروع کر دوں تو وہ میرا قلعہ پکڑ لے گا ٹھیک جس وقت یہ realization قوم کو آگئی ویسی انڈر تی سٹوری تو جائے گی کدھر یہ قوم پھر اس کو بعد آپ نے تو ساروں کو بلیک اور جیٹ بلیک کہہ دی ہیں تو پھر جائے گی کدھر یہ قوم الیکٹرل پروسس ہونا ہے پارٹنگ کو ووٹ پڑھنے ہے پی ڈی ایم سے آپ کی نرفرت ہے آپ نے تو ایک پروگرام میں کہہ دیا تھا کہ پتہ نہیں کتنے بندے لٹکوانے تھے پانزار تم ابھی بھی کہتا ہوں آپ میں سمجھتا ہوں پچیزار ہوتی آئی بلیویو ان اٹ آپ نے مجھے آپ کتنے سال سے سار رینکر ہیں جونلزم میں جانے سے میں تینتیس سال تینتیس سال میں آپ نے کبھی دیکھا کہ میں منسٹر کی اولاد گٹرل کا ڈکن کھلنے سے مر گئی منسٹر کی اولاد کوئی کھانے کی بھوک سے مر گئی منسٹر کی اولاد نان خریدتے میں مر گئی منسٹر کی اولاد کو نوکری نہیں ملی منسٹر کی اولاد کا کپڑے نہیں ہیں منسٹر کی اولاد کا گاڑی نہیں ہیں منسٹر کی اولاد کا کچھ نہیں ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے تو آپ یہ کہتے ہیں جو جانے دینے کبھر بورڈرز پہ آپ اقتدار میں آئیں گے مین الائک نکمہ وہ بھی بزارت میں میری اولاد بھی بزارت میں اس کی اولاد بھی بزارت میں یہ میرا بنیادی رائٹ ہے میں جب نکلوں گا تو میں سب کو کچل دوں گا تو پی ڈی ایم ہوگی فارق عمران خان ہوگی فارق جانگیترین کرنے ہی سکتے تو کون کرے گا آزاد امید بار سارے آزاد کرتے ہیں مجورٹیز بارہ آپ آزاد دیکھیں گے پاکستانی عوام بہت ایجوکیٹڈ سارے آزاد امید باروں کی لائنیں لگی ہوں گی اور پھر جب پارلیمان میں جائیں گے تو کون سی پارٹی یہ تو اب پتہ نہیں ہے کہ پارٹی دیکھیں پی ڈی ایم کی اکرمہ جو بات کریں گے تو وہ کیسے جائیں گے ووٹ لینے کے لیے اس پرفارمنس کے بعد ان کے پاس وہ نہیں ہے پی ٹی آئی لاشوں کو بے حرمت کرنے کے بعد کیسے جائے گی یہ بھی کوئشن نہیں ہے پاکستان یہ ہے کہ why can't first time in the history of Pakistan we can think deeply and think کہ people like you people like him people like them they should be given a chance now if I speak if I give you a name so for finance کون ہو سلطان اللہ آہ کان foundation آہ کان ساب کا right-hand man globalی پوری دنیا کی چیز جلا رہا ہے آپ کو کانون کا minister چھئیے کانونی minister چھئیے can't you have Mehmud Mandi wala آپ کو industry کا چاہیے آپ کا tabaga نام ہے آپ کا steel چاہیے آپ کا asset data کا نام ہے آپ کا rice exports inflows of dollars صحیح ہیں آپ کا نمانشک کا نام ہے I can give you five thousand name from 22 کلون لوگ can't I find two hundred people to run the country I'm joking آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ government of technocrats بنے گی نہیں میں یہ نہیں کچھ کہہ رہا میں سر یہ کہہ رہا ہوں کہ deep thinking یہ اب ضرورت ہے جو ہم شکلیں پیدا ہونے کا اب ہمارے ہی مٹنے کا وقت آگیا ہے اس عمر تک آگئے ہیں بال سے فید ہونا شروع ہو گئے ہیں ہم وہی شکلیں دیکھ رہے ہیں یا ان کی شکلیں دیکھتے ہیں یا ان کی اولادی شکلیں دیکھ رہے ہیں یہ dynasty پولٹک بکواس لیکن آپ ایک اور تجربے کی بات کریں عمران خان وہ تجربہ تھا جو بری طریقے سے ناکام ہو you know that but you see you need to understand کہ عمران خان صاحب کی تو میں day one سے کہہ رہا تھا کہ سمیت میرے سب نلائکوں کی ٹیم تھی ٹھیک ہے میری پر کمالی ہوگی آپ نے کم کہا ہے I always said this I never claim that میں کوئی لیڈر ہوں یا میں نے بہت سوپر کام کے میری ایک آپ نے عاوید میر کے پرگرام میں کہا تھا میں نے میں کہہ رہا ہوں کہ image یہ تھا we were hoping مجھے ایک بات بتائیں جو عمران خان صاحب نے سب سے پہلا ڈفر جس کے بعد نوڈ ڈائیو ہوا ہے ہمارا بھٹا تو ہمارا پہلے سال ہی بیٹھ گیا تھا جہاں ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں گئے جو فائنانس منسٹر تھا وہ سائیکل چلانے والا تھا اس کو جہاد اولانے دے دیا ٹھیک ہے پہلا بھٹا وہاں ہو گیا پھر وہ ambitious تھا کہ عمران خان کو اٹھا کے وہ وزیراعظم بن جائے تو misinders انہیں اس نے create کرا دی اس کے لئے ایک اور تھے جو بچپن سے ایک ہی شروانی پہن کے اپنا کوئی شیشے میں دے کے پرائیمر سے پھر رہے ہیں وہ تائیڈ بھی ہو گئی اب تو وہ بہت بوڑے ہو گئے لیکن وہ چھوٹی ویسی شروانی لے 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 کے چل رہے ہیں شاہ موہ صاحب اب وہ والی وارز بھی ہیں ٹھیک ہے اب problem یہ ہے کہ اس پورے situation ہے پھر آپ نے ایک president جیسے مجھے minister بنایا تھا ایک president بنا دیا وہ president بھی چھوڑا گوپ نے بیٹھ گیا اس نے کہا جی میں president پیدایشی president تھا تو جو آپ کا محسن تھا اس کو بھول گئے ہم تو مارکہے میں لوگ ہیں ہم تو نکالے گئے ہیں ہمیں تو عمران خان صاحب نے اس سے کہایا تھا ہمیں آج تک یاد ہے وہ بھول گئے ہیں ٹھیک ہے سو یہ class اب بیچ میں لیکن اگر آپ کہیں کہ popularity ماران خان کی پی ڈینگوں کو کم ہے نہیں اس کی زیادہ ہے لیکن جو تھی اس سے کم ہو گئی تو پھر ان کو vote پڑھیں گے نا سر vote ticket دینے والے ticket تو یہ دیں گے لیکن لینے والا کوئی نہیں کھڑا ہوگا سارا کوئی بٹھا دیں گے یا کوئی آئے گا نہیں سر مجھے ایک باویت اللہ صاحب اگر آپ میری والدہ کی قبر تک گز جائیں میں آپ کی آخر تک آپ کو پیچھا کروں گا ٹھیک as simple as that so جو optics آگئے ہیں مجھے کسی نے ابھی دو دن پہلے کہا کہ جی کوئی خاتون ہے ان کا چھوٹا سا بچہ ہے وہ جیل میں ہے میں نے کہا انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا جی وہ کور کمانڈر ہاؤس میں تھی میں نے کہا جب کور کمانڈر ہاؤس میں آگے لگانے گئی تھی تو ان کو نہیں پتلتا ان کا چھوٹا سا بچہ ہے ٹھیک so جب آپ نفرت کی politics کریں گے لڑائی 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 آپ بہت تگڑے ہیں suppose لی آپ عمران خان صاحب میں آپ establishment آپ نے مجھے نکال کے باہر پھینک دیا شب 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 بولیں سننیں آپ establishment کسی اور کو آپ نے establishment مجھے میری اتدار سے نکال کے باہر پھینک دیا ٹھیک اس وقت بھی prison vans آگئی رات کو بارہ بجے بہت سائی چیزیں کھل گئیں مجھے اللہ تعالیٰ نے عزت دی عوام کے اوپر میں تاکہ کر رہا تھا میں نے آپ کو بھی مکہ بارا طریقہ کیا ہوتا ہے دونوں نے سٹرنڈ دکھائی اب آپ لے بات کریں ووٹ لے کے آئے پالیسی بلائے سب کریں گے چیف کون ہوگا چیف جسٹس کون ہوگا آئی جی کون ہوگا ڈی آئی جی سوڑا لک آؤٹ آپ نے پالیسی لینے سبجہ ٹو کرنی تھی اتنا جھگڑا ہم کہاں لے گیا ہے ایکچولی یہ گیم کرپشن اقتدار سے بڑھ کر ہے وہ فیس بی وہ بھی میں بتاؤں گا چک میں بتاؤں گا چک but we have to wait for that فیس بی thank you very much for being with us ناظرین